موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمران عباسی آپ دیکھ رہے ہیں ظلم کے نظام کے حلاف مظلوم کشمیریوں کی آواز صدائے حق کشمی نیوز چینل آج جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میرے چینل کا مقصد ایک عام آدمی کی آواز کو حکومت کے آوانے تک پہنچانا ہے میرے ساتھ اسی طرح ظلم کی ایک داستان لے کے ان کے ساتھ جو تشدد ہوا ہے ان کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ جو یہ لوگ ہیں ان کو جس طرح مارا گیا تشدد کیا گیا خود آپ کو تفصیلات تو بتائیں گے میرے ساتھ متاثر شخص میرے آفیس میں موجود ہیں لیکن میں اپنے تمام ناظرین کو یہ بتان چاہوں گا کہ ار خبر سے بخبر رہنے کے لئے جو نئے آنے والی ناظرین ہیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے اس کے علاوہ آپ میری ویب سائٹ www.sdaia.com پہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ یہ جو آپ کی یہ ویڈیو ہے یہ جو ہم ہمارا چینل ہے پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے اور ہمارے خوشی طور پر جن لوگوں کی خبریں وغیرہ دیں ہیں الحمدللہ ان کا فائدہ بھی ہوا ہے اور ہمارے چینل کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی آواز کو حکومت کے آوانوں تک پہنچا جائے تو میں آپ سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ بالکل حقائق پہ مبنی بات کریں سچ بولیں کسی کے اوپر ہم یہ کریٹی سائز یا غیر آپ وہ بات کریں جو سچ پہ مبنی ہو تو ہمارے چینل کا آپ ابھی ناظرین آپ کو پوری یورپ کانٹری میں انگلینڈ میں لندن میں پوری دنیم امریکہ میں پاکستان میں انڈیا تک بھی ہمیں دیکھا جاتا ہے تو آپ ناظرین کو بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ پیش ہو آپ بالکل آپ ڈیٹیل سے آرہا ہم سے بتائیں گے کوئی میں اپنی زبان میں بتانے چاہتا ہوں میرے بھائی بات یہ ہے کہ تیس سالوں سے میرے گھر سے پائپ لگا ہوا تھا ان لوگوں نے سلیم حان نے ہمارے گھر سے نیچے اس کا گھر ہے اکھاڑا اکھاڑ کر کہنے لگا اکھاڑنے کے جب شروع کی ہم نے پوچھا بھائی یہ کیا کر رہے ہو انہوں نے کہا بھائی ساکٹیں باٹیں ٹوٹیں ہیں تو ہم لگا کے آپ کو دیں گے دوبارہ چہر امودمائن ہوگے کیونکہ ہمارے دل میں کوئی بیمانی ہے روپیر ہی نہیں تھی کیونکہ ہم سٹیڈ لوگ ہیں اور پورے علاقے میں اس سے پیچھے جو زندگی میں نے بسر کیا ہے کوئی ادنا آدمی بھی کہہ دے کہ کسی کے ساتھ انہیں کوئی بتمیزی کیا یا ایسی بات کیا پھر بھی میں پوری قوم سے معافی مان سکتا ہوں اگر میرے میں یہ بھی تسلیم نہیں ہو اور یہ لوگ انٹائی زیارتی کرتے ہیں میں اس لئے چیس پسٹوش آزاد کشمیت آج جی آزاد کشمیت سے اضالے کے لئے درخواست کرتا ہوں اس چینل کے ثروت تاکہ اضالہ کیا جائے کیونکہ میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں پیسے لگا کے اضالتوں میں باگتار ہوں اور تھانوں میں باگتار ہوں یہ ایک چیز جو آپ کو میں بتانا چاہوں گا ایک تو پائپ کا آپ نے مسئلہ بتایا کہ آپ کا پائپ پرانی جگہ سے اکھار کے دوسری جگہ پہ آپ کو دھوکے میں رکھا گیا کیونکہ ساگٹے مارے وہاں پہ روڈ بھی اکھاری گئی اس کو تو ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں جاتے ہوئے لیکن میں آپ سے یہ پوچھنے چاہوں گا کہ جب آپ کو آپ نے جب پائپ کی حالے سے کسی سے بات کرنے کی کوشش کی وہاں پہ ہم نے پوری لوگوں کو چاہتے تھے کہ ہم لوگ آپ نے ملادرانہ بیٹھ کے بات ہو جائے وہ بھی نہیں چلی تو ہم نے تھانے میں گئے وہاں سے رپورٹ کروائی وہاں سے پولیس کے ملازم آئے انہوں نے آکر بولا ہے کہ ان سے لکھوا کے لے کر انہوں نے دو دکا جی لکھوا کے لکھ کے دے دیا کہ ہم سات آر دنوں میں یہ پائپ لگا لیں گے لگانے کے بدلے انہوں نے یہ کیا کہ ہمیں اسی جوسے میں رکھ کر اطالت میں جا کر ہمارے اوپور کیس کر دیا پھر لگا دیا کہ تاکہ یہ پائپ پکھار نہیں سکیں خود لیکن انہوں نے خود لیا ہمارے پاس پولیس کی ایف آئی آر موجود ہے سب چیز موجود ہے جو رپورٹ موجود ہے اس پہ انہوں نے سینڈ کیے ہوئے ہیں اور یہ بات برقلا کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے ہمیں عدالت میں کی سیٹا ہے تو ہم جا رہے تھے عدالت کا کمیشن آیا عدالت کے کمیشن کے طرف کے سامنے چھے ساتھ آپ انہوں نے مجھے مارا ہے اگر انصاف نہیں ملا تو میں مزریازم آس کے آگے بوک ہر سال کرنے کے لئے جاؤں گا اور پوچھ بھی ہوگا میں آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہوں گا جب آپ وہاں پہ عدالت کے کمیشن اس چشمے پہ آیا کیونکہ آپ کے مقامی لوگ بھی یہاں پہ گواہ موجود ہیں کافی لوگوں نے وہاں شہر شرابہ بھی سنا کیونکہ میرا کام یہ تھا کہ ناظرین تک آپ کی یہ آواز پوچھانا کہ لوگوں پتہ چل سکے آیا آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے تو یہ آپ بتائیں کہ جب آپ وہاں پہ عدالت کے کمیشن جب چشمے پانی وہاں پہ موجود تھا پائپ دیکھنے کے لئے آئے ہوئے تھے تو آپ یہ بتائیں کہ وہاں پہ آپ نے کیا بات کی جس کے اوپر کن کن لوگوں نے آپ کے اوپر تشادت کیا سوٹیوں سے مارا اس کی فوٹو گرہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اصل بات ایسے ہوئی ہے کہ جو پائپ انہوں نے دبایا ہوا تھا دبا کے گھر لے گئے تھے جو وہ وہاں سے پائپ بیچتے انہوں نے گھر پہ رکھے ہوئے تھے تو میں نے کہا ہے کہ یہ پائپ ہے میں آپ کو دبانے نہیں دوں گا یہ پائپ میں نکالوں گا اس میں سلیم کے بیٹے دو بیٹے ہیں بتیجے ہیں ان کے نام بتا دیں تاکہ لوگوں پتا ہو کہ کسی کے اوپر جوٹ تو انہیں بولا جا رہا ہے اشام سلیم ہے افیب سلیم ہے اور خلیق صدیق ہے اور فیصل شریف ہے یہ لوگ انٹیائی گلت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ کوئی جوٹ بولتا ہے جوٹ نہیں میں صرف ڈرتا ہوں تو اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں اللہ کے آگے جب مخاطب ہو کے کسی سے کوئی بات کرتا ہے تو اسی لیے کرتا ہے کہ تاکہ کوئی بات غلط نہیں ہو تو یہ آپ سے میں ایک بات اور بھی پچھنا چاہوں گا کیونکہ پائپ تو ان کے آپ نے ذاتی تو نہیں ہے نہیں پائپ گورمنٹ کے پائپ ہیں اس کی وجہ سے ہم نے یہ سٹینڈ شروع کیا اگر ان کے ذاتی ہوتے تو ہمیں پاول کتے نے کاٹا تھا کہ ہم جا کے ان کے ساتھ ادالت میں سٹینڈ کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ کو یعنی ادالت طرف سے انہوں نے آپ کو استخصہ بجائے جبکہ میں پولیس ہی در آئی تھی انہوں نے لکھ کے دیا تھا ہم پائے وہاں پرانی جواب پہ بلکل انہوں نے لکھ کے دیا تھا انہوں نے یہ پولیس کو لکھ کے دینے کے بعد خود یہ جو سے میں رکھ کر تو انہوں نے ادالت میں یہ کیس کر دیا کہ یہ پیپ اکھار نہیں سکیں اور ہم باہر طریقہ کار سے اپنی تاریخیں بغت رہتے ادالت وکیل کیا تھا وکیل نے جب ان کے وکیل نے کہا کمیشن بھیجیں گے کمیشن جب یہاں پہ آیا تو بات چیز چلتے دوران ان کو میں نے کہا ہے کہ بھائی یہ پیپ آپ نے دبا کے رکھے ہوئے شپائے وہ آپ میں دبانے نہیں دوں گا تو انہوں نے مجھے ڈنڈو سے مارنا شروع کیا چار بیٹے تھے دو بیٹے اس کے تین باتیجے ہیں یہ ناظرین آپ نے ان کی بات سنی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ جس بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جو متاثرہ شخص ہو میں اس کی طرف پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس سے یہ پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں آیا یہ اقائق پر بات ہے یا نہیں ہے تو میں اپنے جو وزیریاد و مازاد کشمی راجہ فاروق ادرخان صاحب ہیں آپ تک لوگ پوچھائیں گے اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں چیف جسٹس آوازاد کشمیر سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ خدارہ یہ جو جھوٹے مقدمات کروانے والے لوگ ہیں عدالتوں میں جا کے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں ان لوگوں کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے اس وقت کے لیے مجھے اجازت دیجئے